ایک ویکتی کا گھر شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا اس کے گھر میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ خوش نہیں رہتا تھا اسے لگتا تھا کہ شہر کی زندگی اچھی ہے اس لیے ایک دن اس نے گاؤں کے گھر کو بیچ کر شہر میں گھر لینے کا فیصلہ کیا اگلے ہی دن اس نے شہر سے اپنے دوستوں کو بلائیا جو ریالی سٹیٹ میں کام کرتے تھے اس نے اپنے ایک دوست سے کہا تم میرا ایک گھر بکوا دو اور مجھے شہر میں ایک اچھا سا گھر دلوا دو پلیز اس کے دوست نے گھر کو دیکھا اور کہا کہ تمہارا گھر تو بڑا سندر ہے تم اسے کیوں بیچنا چاہتے ہو اگر تمہیں پیسے بیسوں کی کچھ ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہیں دے سکتا ہوں کچھ پیسے نہیں نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میں اس گھر کو اس لیے بیچنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ گھر گاؤں سے بہت دور ہے یہاں پر شہر کی طرح پکی سڑکیں نہیں ہیں یہاں کے راستے بہت ہی اوبڑ کھا بڑھے یہاں پر بہت سارے پیڑ پوتے ہیں جب ہوا چلتی ہے تو پورا گھر پتوں سے بھر جاتا ہے یہ گاؤں پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے اب تمہیں بتاؤ کہ میں شہر کیوں نہ جاؤں اس کے دوست نے کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں شہر جانے کا سوچ لیا ہے تو میں جلدی ہی تمہارے اس گھر کو بھکوا دوں گا اگلے ہی دن صبح کے سمیں وہ ویکتی اخبار پڑھ رہا تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک گھر کا ویجیاپن اس اخبار میں چھپا ہوا ہے اس ویجیاپن میں لکھا تھا شہر کی بھیڑ بھار سے دور پہاڑیوں سے گھیرا ہوا ہریالی سے بھرا ہوا تازی ہوا سے یکت ایک سندر گھر میں بسائیں اپنے سپنوں کا گھر گھر خریدنے کے لیے نیچے دیئے گئے نمبروں پر سمپرک کریں اس ویجیاپن دیکھتے ہی گھر پسند آ گیا اس نے گھر خریدنے کا من بنایا اور ترنت اس نمبر پر فون کیا اور فون کرتے ہی وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ ویجیاپن اسی کے گھر کا تھا وہ یہ جان کر خوشی سے جھوم اٹھا اس نے اپنے دوست کو ترنت فون لگایا اور کہا کی میں تو پہلے سے ہی اپنے پسند کے گھر میں رہ رہا ہوں اس لیے تم میرا گھر کسی کو بیچنا مت پلیز میں اسی گھر میں رہوں گا دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ادکتر لوگوں کو اپنے جیون سے شکایتیں ہوتی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان کے جیون میں دکھ ہی دکھ بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں کو دوسروں کی زندگی بہت ہی اچھی لگتی ہے اور ایسا کہا بھی جاتا ہے کہ پرائی تھالی میں گی زیادہ دیکھتا ہے لیکن آپ کبھی بھی ایسا مجھ سوچنا کچھ بھی کرنے سے پہلے ایک بار اپنی زندگی کو اپنے دوستوں کی نظروں سے ضرور دیکھنا ایک بار اپنی زندگی کو اس کی نظر سے ضرور دیکھنا جو آپ کے نیچے ہے جو جس کو وہ سب ضرف حاصل نہیں ہے جو آپ کو حاصل ہے اگر آپ نے اپنی زندگی کو کبھی بھی دوسروں کی نظروں سے دیکھا تو آپ پائیں گے کہ آپ کی زندگی دوسروں سے کتنی اچھی ہے آپ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کو کتنی ایسی ساری چیزیں حاصل ہے جو بہتوں کی قسمت میں نہیں ہے بلکل دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں بلیک ڈائری موٹیویشن اور ایسی ہی کہانیاں لگاتار ہم آپ تک پہنچاتے رہے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ یہ جو لال سا سبسکرپشن کا بٹن آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ دبا دیجئے اور ہر کہانی کو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ سونشت کرنے کے لئے باس میں جو گھنٹے کا چھوٹا سا بٹن ہے اسے بھی آپ دبائیں گے تو سب سے پہلا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچے گا شکریہ موسیقی